اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دی باب دیکھ رہے ہیں دیف ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج میں آپ کو دینے والا ہوں فیس بک کور فوٹو جو پی ایس ڈی فائل اور ریجنل جو ہوتی ہے جس سے آپ ایک دو کلک کے اندر اپنی فوٹو لگا کے اپنی ایف بی پہ اپلوڈ کر سکتے تو اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں آج بتانے والا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو اس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے کرنا کہا کہ اس پر ڈبل کلک کر کے جب آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے اسے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرتے یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی تو میں یہاں کنٹرول ڈیرو کرتا ہوں تو یہ پیٹ ہو جاتی ہے یعنی اس کا جتنے جتنا ایریا وہ کور کر لیتی ہے اب اس کو ہم نے سب سے پہلے اڈیٹ کرنا ہے اڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تین فوٹوز تو میں یہاں سے جلدی جلدی فوٹوز ڈانلوڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ فوٹوز میں نے ڈانلوڈ کر لیا ہے آپ نے زیادہ تر خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو فوٹو جو سائیڈ سے ہوتی ہے سائیڈ سے تھوڑی سی زیادہ ہو یعنی کہ جیسے کہ میں آپ کو یہ فوٹو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سائیڈ والی جگہ کم ہے اس کے زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے زیادہ جگہ والی جس کا زیادہ ایریا ہو وہ زیادہ اچھے سے وہاں پہ فٹ ہو سکتی ہے تو میں ان کو اب اس ٹمپلیٹ پہ لگانے والا ہوں تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہت ساری یہ مل جائیں گی یہاں پہ لیئرز پڑھی ہیں تو آپ نے جانا ہے ایمیج فریم والے میں ایمیج فریم کے بعد آپ نے یہاں پہ ایمیج آپ کو مل جائے گی یہاں پہ میں بند کر لیتا ہوں یہاں پہ ایمیج 1 ہے ایمیج 2 ہے ایمیج 3 ہے سب سے پہلے ہم ایمیج 1 چیک کر لیتے ہیں کونسی ایمیج 1 اس سائیڈ والی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے یہاں پہ یہ جس کے آگے ایرو بنے ہوئے ہیں ہم نے تصویر کو لا کے اس کے اوپر رکھنا ہے تو میں یہاں پہ کوئی ایک تصویر اٹھا لیتا ہوں تو میں یہ والی اٹھا کے اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو یہ یہاں پہ آ چکی ہے میں اس کو تھوڑا ارجسٹ کر لیتا ہوں جتنا اس کا ایریا بنتا ہے اس کے بعد میں اس پہ رائٹ کلک کر کے کلک ماس کر دیتا ہوں کلک ماس کرنے سے یہ اس کے اندر فٹ ہو جائے گی تو اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں سوری اس کو میں یہاں تک رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس ہی کا میں کنٹرول یہ کروں گا اور کنٹرول یہ کرنے کے بعد اب اس کے نیچے والے پہ ہم لے جاتے ہیں اس پہ بھی میں اس کو سیم ہوئی کروں گا کلک ماس کروں گا اور اس کا اس سائیڈ پہ اس بار جگہ کم ہے تو میں اس کو یہاں سے اس طرح کر دوں گا اور اس کے بعد اب پھر ایک اور ہمیں چاہیے اس کی جگہ پہ تو میں پھر ہی در کنٹرول یہ کروں گا اور اس کو اس سے نیچے لے جاؤں گا تو اس کو بھی میں یہاں پہ کلک ماس کر دوں گا اور کنٹرول تی اور اس کو اس کے برابر فٹ اور انٹر یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ایک فولڈر کے اندر تین لیئر آگئی ہیں سب سے پہلے والی لیئر کو میں کر دیتا ہوں تیس پرسنٹ اور اس سے اوپر والی کو کر دیتا ہوں میں سکسٹی پرسنٹ تو سب سے جو فرنٹ پہ آئے گی ہماری لیئر وہ رہے گی ہنڈر پرسنٹ تو یہ آگئی اسی طرح میں جلدی جلدی ان کو بھی لگا لیتا ہوں تو یہ ہو گئی ہماری پوٹو اڈٹ آپ اس طرح سے اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو ڈٹ کر سکتے ہیں تو اب ہمارا یہ رہ گیا ہم اس پر کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں سے چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم یہ لکھا ہوا ہے ایڈٹ ٹیکس ہے تو ہم اس میں چلے جاتے ہیں اور یہ رہا ہمارا تو سب سے پہلے فون نمبر کا ہے تو فون نمبر آپ یہاں پہ دے لیں اپنا میں کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اوپر بھی ایک ہے تو یہاں پہ میں فوٹ یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہے اوپر تو اوپر میں یہاں پہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ اڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ تصویروں پہ آپ کی تصویروں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فوٹو جو ہے کس کلر کی ہے اور اس طرح سے آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی